اللہ 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 تو صورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے ایک صورت فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکو آمن الرسول سے لے کر آخر تک اب شرب نورین آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو صورت فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکو تو ہم تھوڑی سے بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے اللہ نے میرے نبی نے فرمایا اوٹیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی سب سے بڑی اٹھانا بھی مشکل تھا اتنی بڑی کتاب تھی میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دیتی سات آیات سورہ فاتحہ دیتی اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دی دی انجیل سورہ مائدہ حوامیم یعنی حامیم سے سات سورتیں شروع ہوتی ہیں چھبیس میں پارے سے وہ پچیس میں پارے سے چوبیس میں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور اٹھائیس میں تک غل بن جاتی ہیں سات سورتیں کٹھی حامیم 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 تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم اتا فرمائے اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت اتا فرمائے سورہ فاتحہ امام راضی رحمت اللہ لے ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے دس ہزار مسائل نکلتے ہیں تو بعض لوگوں نے ان کا مزاک اڑھایا وہ مزاک اڑھانا تفسیر راضی کا سبب بنا تفسیر کبیر کا کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مزاک اڑھایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر کلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور دس ہزار مسائل اس سے اس بندے نے نکال کے پیش کی ہیں امت کو کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائے گی ستر اونٹوں پہ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا ایک حدیث اور سنو ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناوں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے اور بسم اللہ کی باہ سے شروع کرتے ہیں عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا باہ کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی ازان ہو گئی باہ چل رہی تھی سبحانہ ہم نے تو وہ تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں وہ شرعہ میت عامل الباؤ لِلْعِلْسَاقِ مَرَرْتُ بِزَيْدِن ہمیں تو بہت اتنا ہی آتا ہے یا حرف جرہ ہے باؤ تاؤ کافو لامو باؤ منزو مزخلا ربا حاش من عدا حتی کیا ہے حتی الہ وہ جو میں نحمیر زبانی یاد کی تھی تو سورت فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا جتنے آسمان سے کلام اترے کتابیں اتریں اس کا خلاصہ ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ ہے سورت فاتحہ اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ہے ایہاک نعبدو ایہاک نستعین ایک اور طرح سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن اور قرآن کا سردار ہے سورت بقرہ اور سورت بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن اور قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ایہاک نعبدو ایہاک نستعین یا اللہ صرف تیری بندگی یا اللہ صرف تجھ سے مدد ایہاک سارے طرفوں سے فائدہ وائدہ سألت فسأل اللہ وائدستعنت فستعن باللہ ایہاک کہ یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگنا ہے تیری آگے جولیب ہے دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی آخرت وعد میں سکھائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا فی الاخرہ حسنتا وقینا واب النار تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے ایہاک نعبد اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے ڈھل جائے اور ہر ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے مخلوق کی طرف ہاتھ ایک ہوتا ایک دوسرے کی مدد کے لیے اپنا ٹریکٹر دینا ہم نے اپنی مثال دینی جب وہ ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ تین ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں اپنے ٹریکٹر بھیج دینا ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے مدد جہاں انسان بے بس ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے ان چیزوں میں اللہ کے سامنے چھولی پھیلانا اسی کو پکارنا اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر چکانا حنین میں صحابہ جیسی سہسیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا ہم بہت زیادہ ہیں اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی لن نغلب من خلت آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا تو پہلے حملے میں ایک قدم اکھڑے اور صرف اٹھاسی آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے بارہ ہزار بھاگ گئے تو میرے عزیزو سورت فاتحہ پورے قرآن کی چابی یہ تمہید ہے قرآن توہید بتاتا ہے رسالت بتاتا ہے آخرت بتاتا ہے سورت فاتحہ میں توہید بھی ہے رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اومد دین الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توہید ہے مالک اومد دین جزا سزا اور آخرت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے اہدن السراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی سب سے بڑی طلب ہدایت ہے السراط اللہ دین انعمت علیہم یہ رسالت جن پر تیرا انام ہوا اولائکم اولادین انعم اللہ علیہم من النبیجین والصدقین والشہدہ والصالحین وحسن اولائک رفیقہ تو سورت فاتحہ کو مجھو کوئی یاد پڑھتا ہے ایک دفعہ میں میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے یہ تو غیب سیغے کے ساتھ بات ہو رہی لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان چار لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ سے مانگتے ہیں چونکہ اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایا کناب و ایا کنستائی یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے یہ سر اور کئی نہیں چکے اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا یہ استیانت بالغیر نہیں ہے مجھے کرز یا مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں یہ مل یہ اس میں نہیں آتا ہے میرے نبی کرزہ اٹھاتے تھے میرے نبی نے جنگ کے لئے تلوار اٹھائی زرہ پہنی اسباب کی دنیا ہے اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا استعانت صرف اللہ سے اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مسلحے پہ آ جاؤں پھر آپ کو یا کنستائین کا مزائے اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو ایک بددو تواف کر رہا تھا یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکے ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو جلدی سے اپنے تھیلی نکالی جرہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا چل چل مجھ نہیں چاہیے وہ تواف سے فارغ ہوا ہے تو اعلان ہوا فلان ابن فلان کہاں ہے تو یہ خود تھے کہا جی میں ہوں کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراست آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی تو ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی حشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا تواف فرما رہے تو حشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ تو وہ کہنے لگے اللہ کی گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں کتنے شرم کی بات تو حشام چپ ہو گیا حشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا تو جب دونوں باہر نکلے تو حشام نے کہا اچھا اب تو بولی ہے کوئی ضرورت بتائیں تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں دنیا کی یا آخرت کی وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ آخرت کی میں کیا پوری کروں گا تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگی مَا سَعَلْتُ مَنْ يَمْلِكُهَا فَكَيْفَ مَا اللَّهِ کیا ہے سچائی نابطول کا پورا ہونا وعدے کو وفا کرنا کھوٹ ملاوٹ سے بچنا یہ بازار کی عبادت ہے اقتدار کی عبادت کیا ہے ظلم سے بچنا اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا انصاف کو حاس سے نہ جانے دینا وقالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے ظالم کا ساتھ نہ دینا سیاست کی عبادت کیا ہے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا لیکن قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا گھر کی بندگی کیا ہے ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے بین بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا ان کی کمیہ زیادتیوں سے درگزر کرنا یہ یا کناعبدو ہے صرف نماز کے اندر نہیں ہے یا کناعبدو بلکہ پوری زندگی یا کناعبدو تو میں کہا کرتا ہوں سچائی دیانت دیری اور انصاف یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی پوری زندگی بندگی بن جائے گی و ایا کناستعین جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مذہب ہی آئے مانگنے کا بھی نبات بن یزید نخی رحمت اللہ تابعین میں سے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے گدہ مر گیا تو نیچے اتر کے دو نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو تو بینعاز ہے تجھ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے اسے زندہ کر اور ایک چھڑی ماری کم بیزن اللہ گدہ اچھل کے کھڑا ہو اور امام شعبی شعفین شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدہ کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا اور وہ نباتا پہلے فوت ہوئے کھوتا بادج مریا ایسی دعا قبول ہوئی